بسم اللہ الرحمن الرحیم علو بخارہ علو بخارہ کو طبیل بیت میں مختلف بماریوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس میں جو سائنٹیفک یا میڈیکال میں بینیفیٹ ہیں وہ کیا ہے اس میں پڈاشیم ہے پڈاشیم کا ایک عام ذریعہ ہے ایک الیکٹرو لائٹ جو مختلف قسم کے ایم ازامی اففال میں مدد کرتا ہے یہ نظامی ای نظام یعنی ڈیجسٹو سسٹم میں مدد کرتا ہے دل کی دارکان جو ہے ریدم ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اصابی تاریکوں کو بہتر بناتا ہے مسل کنٹریکشن اور اس کے ساتھ بلڈ پیشر کو میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے خوشک ان بخارہ میں ایک مینر ہوتا ہے جس کو بوران کہتے ہیں بوران جو ہوتا ہے یہ آڈیوں اور پٹھوں کو بنانے میں ایم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ برین ایکٹیوٹی میں بھی ایم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مسل یعنی پٹھوں کو بناتا ہے اس میں دردوں کو ختم کرتا ہے اور الوہرہ میں انٹی اکسڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں انٹی اکسڈنٹ میں دو بہت مشہور ہیں ایک کیفیول کونک ایسڈ یعنی کیو سی کیو اے سی کیو اے انٹی کنسر ہے انٹی بکٹیریل ہے اور انٹی انفلمیشن ہے اور دوسرا جو کیمیکل ہے نیو کلورو جینی کیسڈ ہے یہ آپ کے خون میں گلکو جو الڈی ایل کو الڈی ایل کی صدہ کو یہ جو بیڈ گلسٹ ہو رہا ہے اس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جبکہ آپ کے ٹشو کو جو اس سے نقصان پہنچتا ہے وہ اس کو ختم کرتا ہے بماریوں کا باعث جو بنتے ہیں ٹشو وغیرہ میں خرابی کے وجہ سے اس کو بھی ان خطرات کو بھی یہ کم کرتا ہے آزمے کے لئے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس میں فائبر ہوتے ہیں فائبر میں سیری بٹول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فائٹو نیوٹرننٹس فائٹو نیوٹرننٹس بھی اس میں ہوتے ہیں جو کہ انتو کے کام کو سہرہ دینے کے لئے کام کرتے ہیں آئی بی ایس ڈیزیز وغیرہ کے لئے اچھے ہیں البخارہ کھانے سے پاہانے کی مقدار اتدات میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے طبیعہ لبیت میں زیادہ البخارہ کھانے سے منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ قدرت جلاب کے طور پر بھی کام کرتا ہے جو صحت من انتو کی ارکد کو فروخ دینے میں مدد کرتا ہے اور اس میں پری بائیو بائیوٹک خصوصیات بھی ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری انتو میں رہنے والے فائدہ مند بیکٹیریا کی مدد کے لئے اندن فرام کرتا ہے یعنی کہ جو فائدہ مند بیکٹیریاں ہیں ہمارے جسم میں دو طرح کی بیکٹیریاں ہیں ایک بیٹ بیکٹیریاں ہیں گوڈ بیکٹیریاں ہیں گوڈ بیکٹیریاں جو ہیں بیٹ بیکٹیریاں جب باہر سے آتے ہیں ان کو وہ مارتے ہیں ایک آرمی ہے پوری جو کہ ڈزیز سے لڑتی ہے وہ گوڈ بیکٹیریاں ہیں اور یہ گوڈ بیکٹیریاں کی خوراک بھی پروائیڈ کرتا ہے ایک حالیہ مطلب سے پتہ چلا ہے کہ پرونانز فینولک اور فلوونائیڈ رکباز سے برپور جو گزا ہوتی ہے یہ آڈیوں کے گرنے کو کم کرتی ہے بلکہ آڈیوں میں جو نقصان ہوتے ہیں یا آڈیوں میں جو درد وغیرہ ہوتے ہیں ان کے خطرانات کو بھی یہ رویس کرتی ہے اس میں ویڈیمن سی ہے ویڈیمن سی آڈیوں مسجھ خون کی نالیاں دانتوں کی نشنما کے لیے اچھا ہے اور جسم کو آئرن جذب کرنے میں مدد کرتا ہے ویڈیمن سی قوت مدافع یعنی ایمیون سسٹم کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور کولیجین کی طاقت میں بھی مدد کرتا ہے کولیجین جو خوبصورتی وغیرہ کیلئے ہوتا ہے جو چہرے میں جن میں جو داگ دبے ہوتے ہیں تو وہ قدرتی پروٹیکٹ کرتا ہے کولیجین دل کا محفظ ہے پوڈاشیم ایک ایم دنیات ہے کیونکہ یہ پورے جسم میں دل اور اسابی رد عمل کے مناسب کو ہم کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے پوڈاشیم کا روزانہ اسمائل بریڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور چکرانہ یعنی ڈیزی نیس دل کی بماری ہارڈ اڈیک اور پیریرائے جیسے مسائل کا خطرہ کو بھی یہ کم کرتے ہیں نسبت علو بخارہ میں ویڈامین کے زیادہ پایا جاتا ہے جو کلشیم کے توازن کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے آڈیاں وغیرہ مضبوط ہوتی ہیں آسٹو پروسس جو آڈیاں کی بماری ہے جس میں آڈیاں کی کسافت کھو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی علو بخارہ بہترین ہے آڈیاں کو نقصان سے بچان میں مدد کرتا ہے آڈیاں میں اگر درد ہو یا آڈیاں میں جو واضح آتی ہیں ٹک 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 کی اٹھنے میں واضح آتی ہیں اس کے لئے بہترین ہے چاول لے لیں چاول میں ساتھ آٹھ علو بخارہ خوشک ڈالیں اور پکا لیں اور ہفتے میں ایک دو دن کھائیں تو وہ بہترین ہے آڈیاں میں دردوں کے لئے بہترین ہے علو بخارہ میں پوٹیشن بھی ہوتا ہے یہ ایک اہم مدنیات ہے جو آپ کے پٹھوں اصاب اور دل کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے چار سے پانچہ نمکھارہ کھانے سے آپ کو تقریباً ٹو ایٹی میلی گرام پوٹیشن ملتا ہے جو آپ کی روزنہ تجویز گردہ مقدار کا ٹویل پرسنٹ ہے شکریہ آلتماسے دعا خدا حافظ